جیم کو لائن کے اوپر سے سٹارٹ کیا دوسری لائن سے آپ نے اٹھا کر رکھنا ہے اس کے بعد یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے جیم کا ہیڈ بنانا ہے اس کا سر بنانا ہے اس کے بعد کوئی بھی حرف آپ لکھیں گے تو جیم کے سر سے آپ نے باہر نکلنا ہے یعنی کہ جیم کے ہیڈ سے آپ نے باہر نکل کے پھر اگلا لیٹر بنانا ہے جو بھی بنانا ہے آپ نے تو جیم کے ہیڈ سے ہمیشہ آپ نے باہر نکلنا ہے اور یہ بھی آ رکھیں کہ جیم کے سر کے ساتھ ہمیشہ ترچھی لائن والا جوائنٹ آئے گا دیکھیں علیف کے ساتھ جب بھی ہم نے جوڑا تو یہ دیکھیں گلائی والا حرف ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یو شیب والا جوائنٹ لگ رہے اور جیم کے ساتھ جوائنٹ لگے گا تو یہ ترچھی لائن والا ہے اس کے بعد دو آنکھوں نے یہ بنائی ہم نے اور علیف کے ساتھ ہم نے یہ والا جوائنٹ استعمال کر کے تو اس کو کمپلیٹ کیا جھے علیف جھا یا چھے علیف چھا اب اسی جوائنٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم تمام حروف کو کاف کے ساتھ جوڑیں گے کاف کونسی کش والی اور بلکل بے کی طرح ہی ہم بنائیں گے علیف کے ساتھ جب بھی ہم جوڑیں گے تو یہی شیب آئے گی اور کاف کے ساتھ ہم نے بے علیف باب پورے کا پورا بنا کے پھر اس کے اوپر واپس آنا ہے اور آگے آپ نے درمیان ملی دونوں لائنوں میں آپ نے بے کو جوڑ دیا ساتھ تو یہ اوپر کش بنا دی 45 نگری کے زاویے کے اوپر ہم نے کش بنا نی ہے بک جیم علیف جا جیم گاف جگ شین علیف شا جانے کے شین علیف شا بنا کے ساتھ کاف کو جوڑ دیں شک اسی طریقے سے اگر آپ N لکھتے ہیں N کے بعد آپ نے یہ برانی ہے نون برانا ہے اس کے بعد آپ نے کاف کو برانا ہے تو Dear student یہ دیکھیں اس میں صرف جوڑ تا اضافہ ہوا ہے یہ یہ کے لئے آگیا یہ شوشہ یہ کے لئے آگیا اور یہ نون کے لئے آگیا N نق اس کے بعد ہم میم علیف ما لکھ دیتے ہیں میم علیف ما ساتھ ہم نے گاف کو جوڑ دیا مگ اسی طریقے سے تھے علیف تھا لکھ کے ساتھ گاف کو چوڑیں تھک اور اگر ٹھیک لکھنا ہے تو پھر بیچ میں ایک شوشہ اس کا اضافہ ہوگا دندانے کا اضافہ ہوگا جو کہ یہ کے لئے استعمال ہو رہا ہے ٹھیک جھک جب جھک لکھنا ہے تو آپ نے چیم کے اوپر پیش کو بنا دینا ہے یہ ہے سٹوڈنٹس ہم نے آج سکھا علیف کے ساتھ مختلف حروف کو جوڑنا اور کاف یا گاف کے ساتھ مختلف حروف کو جوڑنا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو تاکہ آپ انتظار کریں تینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی